اسلام علیکم میرے دوستو سجنوں اور بیلیوں میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کھشن گارڈنیک چینل پر اور ساتھ میں امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے فٹ وارٹ ہوں گے اچھے اچھے سا کاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے دوستو آج کا میرا ٹوپک لکی بیمبو کے اوپر ہے لکی بیمبو ہم نے بائے کیے تھے پانچ سٹکس تھی نرسری پر ویزر بھی آپ کو کروایا تھا میں نے لاسٹ ویڈیو ایک بنائی تھی اس کے اوپر بھی میں نے بیمبو کے اوپر تو اب میں جسٹ آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے کچھ ویورز ہوتے ہیں جو بہت فوکس رکھتے ہیں میری گارڈنگ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم ہمیں اپ ڈیٹ بھی کیا کریں گے لکی بیمبو میں نے اپ ڈیٹ نہیں کیا تھا میں خر کسی میں فیل رہا بیسیگلی مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہمارے کلائمٹ میں رہ ہی نہیں سکتے کیونکہ یہاں پر گرمی ہوتی ہے اور سردی بھی ہوتی ہے اور ہیومیڈیٹی آتی ہے لیکن کچھ مہینوں کے لیے سمجھ لیجئے ڈیر سے دو مہینوں کے لیے ہیومیڈیٹی مطلب نمی کا موسم ہوتا ہے جس کو برسات کا موسم کہتے ہیں اور جس ایڈیا سے یہ آئے ہیں وہاں پر رین فورسٹ ایریا ہوتا ہے ٹروپیکل ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر نمی ہر وقت بنی رہتی ہے تو وہاں پر ان کی گروہ بھی ہوتی رہے گی تو لیکن اس کو میں نے بہت ٹرائی کیا کہ اس کی گروہ ہو جائے لیکن یہ نہیں ہو پائی اس کی کٹنگز بھی میں نے ٹرائی کیا لیکن وہ بھی نہیں ہوئی اور اور اس کو مٹی کے اندر بھی میں نے ٹرائی کیا مٹی کے اندر بھی نہیں ہوئی کوکو پیٹ کے اندر میں نے ٹرائی کیا لیکن کوکوپیٹ نے بھی اس کی گروت نہیں ہو پائی اور پانی کے اندر بھی یہ مر رہا ہے میں نے اس کے پانی کے اندر یوریا فٹی لیزر بھی یوز کر کے دیکھا ان پی کے بھی یوز کر کے دیکھا اور اونلی پوٹاشیم بھی یوز کر کے دیکھا لیکن اس کا بھی ریزلٹ کچھ نہیں ملا مجھے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے کلائمٹ میں گروک کر ہی نہیں سکتا سٹیبل رہ ہی نہیں سکتا لونگ ٹائم کے لیے اگر آپ ڈیکوریشن کے طور پر اس کو لانا چاہتے ہیں بائے کر کے اور یہ ایک سے دو مہینے یا تین سے چار مہینے سٹیبل رہے گا دین یہ ییلو ہو کر مرنا شروع ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پرمانیٹ رہے تو آپ کو ٹروپیکل ایریا اس کے لیے انکریز کرنا پڑے گا ٹروپیکل ایریا مطلب نمی ہیمیڈیٹی لیول انکریز کرنا پڑے گا دین ہی اس کی گروت ہو پائے گی اور وہ ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارا اتنا بڑا سیٹی یا کنٹری ہوگا تو اس میں ہیمیڈیٹی لیول کنٹرول کرنا آپ کے لیے بہت مشکل لیول کے ناممکن ہے آپ کر ہی نہیں سکتے تو اس سے اچھا ہے اس کو بائے ہی نہ کیا جائے اوکے اب یہ بلی لاسٹ بچ گئی ہے یہ جو ییلو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ڈڈ ہو گئی یہ روٹس تو اس کی ڈیویلپ ہو رہی تھی لیکن اب روٹس بھی ڈیویلپ نہیں ہو رہی ہیں اور یہ روٹس بھی بہت آرام سے ٹوٹ رہی ہیں یہ آپ کو پلپی ساتھ فیل ہو رہا ہوگا نرم ہو گیا یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل خراب ہو رہا ہے اس کو ریموو کر دینا چاہیے نہیں تو یہ اس والے کو بھی انفیکٹڈ کر دے گا اور میں نے ایک ایک کر کے ایک کے بعد ایک کی گروت خراب ہوتی گئی ییلو ہوتے گئے میں اس کو ریموو کرتا گیا اب یہ لاسٹ والا بچہ ہے اب میں چاہتا ہوں اس کو اپنی اس کیاری کے اندر شیئر کر دوں مر گئی میں نے بہت ٹرائی کیا کہ وہ بچ جائیں لیکن وہ نہیں بچ سکی اب یہ لاسٹ والی بچہ ہے تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ ایکسپیرمنٹ کر کے اس کیاری کے اندر لگا دوں اور دیکھوں کہ اس کی گروت ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ییلو والی ہے یہ ییلو والی کو ریموو کرنا پڑے گا اس کے پتے بھی ییلو ہونا شروع ہو گئے ہیں اوپر سے بھی اور یہ دیکھیں یہ جو گرین ہے سٹم یہ بھی اس کے پتے بھی ییلو ہو رہے ہیں اس کا مطلب کہ یہ بھی جلدی ہی مرنے والی ہے تو اس سے پہلے کہ یہ مرے تو میں اس کو اس کیاری کے اندر فکس کر دوں اگا دوں میں بھی کہ اس کی گروت بھی وہاں پر ہو جائے اور یہ بہت کمپلیکیٹڈ تھا میرے لیے یہ اگانا اور ٹرائے کرنا میں نے بہت کوشش کیا کہ یہ بچ جائیں بہت ایکسپیرمنٹ بھی کرتا رہا لیکن یہ کامیاب نہیں ہو پایا میں نے اس کو انڈور تو ٹوٹر انڈور رکھا ہوا تھا جہاں پر سورج کی کچھ دیر کے لیے روشنی آتی تھی جس روشنی آتی تھی ریز نہیں آتی تھی لیکن یہ ایون وہاں بھی اس کی گروت نہیں ہوئی میں نے ایک سٹم کو ایکسپیرمنٹ سن لائٹ میں بھی رکھا پانی کے اندر ڈال کے شیڈی ایریا میں رکھا جہاں پر سن ریز آتی تھی کچھ ٹائم کے لیے مان لی جی آدے سے ایک گھنٹہ کے لیے آتی تھی سن ریز لیکن وہ وہاں پر بھی گروت نہیں کر پایا تو سارے کی سارے سٹم میری مرتی چلی گئی اب لاسٹ والی بچی ہے لاسٹ والی کا ایکسپیرمنٹ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کیاری کے اندر شیئر کر دیا جائے میں بھی کیس کے اندر اس کی گروت سٹارٹ ہو جائے اوکے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اس کی کہ یہ ٹروپیکل ایریا کی ورائٹی ہے تو یہ ہمارے کلائمنٹ میں نہیں رہ سکتی ہمارے موسم میں یہ نہیں رسٹیبل رہ سکتی لونگ ٹائم کے لیے یا اس کو ملٹیپل ہم نہیں کر سکتے ٹروپیکل ایریا ہوگا تو اس کی گروت ہوتی رہے گی رین فوریسٹ ایریا ہوگا تو وہاں پر اس کی گروت ہوتی رہے گی رین فوریسٹ مین کے جہاں پر بارش زیادہ ہوتی ہے درخت لگے ہوتے ہیں اور درخت کے نیچے جو پتوں کے چھایا ہوتی ہے وہاں پر ہیومیڈیٹی لیول بنا رہتا ہے ایسے ایریا میں اس کی گروت چلتی رہے گی اوکے دوستو اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائے سی یو اینٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا